اندور کے پرسد پریجیشی انتہ تھا چرم روگ وششک ڈاکٹر رام کرشن ورمہ کو کی پیت پیسٹھ ورشی نرس پتنی لطا کو چاپو سے مار ڈالا گیا جانیے ہتیا کیوں ہوئی کیا اس ہتیا کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ ڈاکٹر رام کرشن ورمہ مریض کا علاج ٹھیک سے نہیں کر پائے یا پھر یہ وجہ تھی کہ کوئی جمین کا معاملہ تھا کل ملا کر ہتیا کے ایک آروپی دوارہ جو کی جیل سے جمانت پر چھوٹا تھا اس نے ڈاکٹر ورمہ کی پتنی لطا کی ہتیا کر دی اور ان کے بیٹے کو بھی گھائل کر دیا حالانکہ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس نے ہی بتایا کہ ڈاکٹر چھ مہینے میں بھی اس کے چرم گو کا علاج نہیں کر پایا تھا آروپی کے نام ہے رفیق پتہ رشیب اور وہ نارینڈ سیٹ کمپاؤن کا رہنے والا ہے بعد میں اس نے ہی کہا کہ وہ مہیلہ کے کنگن لوٹنے آیا تھا کل ملاکر اس پورا معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے اور پولیس بھی اس کی پوشتاچ میں جھٹ گئی ہے کماری عبدالحمید کی ہتیا کے آروپ میں وہاں پہلے بھی جیل جا چکا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایک سال پہلے ہی اس کی جمانت ہوئی تھی اور وہ ڈاکٹر سے چرم روک کا علاج کرا رہا تھا کل ملاکر اس پورے گھٹنا کرم میں جو تتھے سامنے آ رہے ہیں ان کے انسار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جمین کا بیواد بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر ورما کے بارے میں سب سے پہلے جانکاری پرابت کرتے ہیں ان کی دو پتنیاں تھی اور پانچ بیٹیاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ورما کی پہلی پتنی شالینی پیپ لیا راؤں میں رہتی ہیں اور ان کی تین بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے کل ملاکر ڈاکٹر چار دن پہلے ہی شالینی کے ساتھ اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے دل لی گئے اور پیتالیس سال سے لطا ان کے کلینک پر نرس تھی لطا پہلے سے شادش شدہ تھی کام کے دونوں دونوں میں پرہیم ہوا اور ڈاکٹر نے انہیں پتنی مان کر رکھ لیا ورما دن میں کلینک میں لطا کے ساتھ اور رات میں شالینی کے ساتھ رہتے تھے لطا کی بیٹی برکھا کے شادش سلیگڑی میں ہوئی ہے جبکہ وینیتہ پتی دیپک پڑھ کے پڑسے کے ساتھ سکلیم رہ دیئے کل ملا کر اس پورے معاملے کو لے کر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جمین کا ویواد بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر روما کا گریٹر مالوہ اسپتال شروع میں تو قافی اچھا تھا لیکن بعد میں وہ بند ہو گیا تھا اور دونوں پتی پتنی گھر میں ہی کلینک چلاتے تھے ان کی جمین جہاں پر وہ رہتے ہیں اس کو لے کر بھی کوئی ویواد بتایا جاتا ہے جس کا وہ بعد میں وارث گوشت ہوئے تھے کل ملا کر کئی لوگ اس جمین کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے کہ جمین کا ویواد بھی اس کے پیچھے ہو ادھر ان کے گھائل بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہتھیارے کو انہوں نے کبھی بھی پہلے اپنے پتا کی کلینک پر نہیں دیکھا انہوں نے یہاں بھی کہا کل ملا کر یہاں برا معاملہ سیدھے سیدھے ہتھیاں کا لگ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جو تتھے جڑے ہوئے ہیں ان کی پسٹی فیلحال پولیس نہیں کر پا رہی ہے ایس ایس پی کے انصار آروپی کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے جسے مارا ہے وہ ڈاکٹر کی دوسری پتنی ہے اس کو لے کر بھی پولیس جانچ میں لگی ہوئی ہے کہ آروپی کو کیسے پتا کیا وہ دوسری پتنی ہے اس کے اس بیان نے پولیس کو یہ تتھ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ہتھیاں ایک دم سے نہیں ہوئی ہے اس میں کوئی لمبا ویواد ہے کل ملا کر آپ ڈاکٹر تو دلی میں ہیں لیکن ان کی پتنی جسے انہوں نے اپنا بنایا تھا اس کا انتیم سنسکار شکروار کو کیا چاہے گا